ہیلو فیرین اسلام علیکم نمشکار آپ سبھی کیسے ہیں آج میں بنا رہی ہوں مسور کی دال بلکل بہت آسان طریقے سے اور شاید آپ نے یہ دال پہلے نہ کبھی بنائی ہو اس میٹھٹ سے اور نہ کبھی کھائی ہو تو اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی چھٹکے بجاتے یہ دال بن جاتی ہے تو چلے سٹارٹ کرتے سے بنانا میں ہوں سامنے فاطنہ آپ کا ایسے فارمیٹ کچن میں تیدل سے سواگت ہے تو ہم نے لیا ہے دو کپ تقریباً مسور کی دال ہیں بلکل فرش دال ہے اور اس کو ہم پان میں بھگو کے تیس منٹ کے لیے اس کو اچھے سے سوپ ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے تو تیس منٹ ہو گئے اور اچھے سے ہم دال کو کلین این واش کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پاسسکی دال کے جو دانے ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں بھگو کے رکھ دنے سے یہ ہوتے کہ دال بہت جلدی گل جاتی اور اس کے دانے جو ہوتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ پھول کے بڑے ہو جاتے تو بہت جلدی یہ گل جاتے بلکل بھی ٹائم نہیں لگتے اسے گلانے میں تو ہم نے یہ دال لے لیا ہے اور چلیے کرتے ہیں نیکسٹ پروسس ہم نے لیے میڈیم سائز کی پیاز اور میڈیم سائز کی ٹیماتر دونوں کو ہم نے رفلی چوپ کر لیا ہے اور یہ دال کو میں بناؤں گی پریشر ککر میں تو ککر ہو گیا ہے گرم تو اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون ریفائن اویل اویل جب گرم ہو جائے تو اس میں ہم ڈالیں گے ایک تسبات ایک بڑی الائچی یہ تسبات ایک بڑی الائچی تھوڑ سے سوٹے ہو جائے تو اس میں ہم اٹ کریں گے پیاز اور ٹیماتر یہ تھو� اس میں ہم اٹ کریں گے دال دال میں ہم اٹ کریں گے نمک ٹیسٹ رکارڈنگ دھنیا پاوڈر زیرا پاوڈر ہلدی پاوڈر اور لال مش پاوڈر یہ مسائلے ڈالنے کے بعد اچھا سے ہم اس کو بلکل لو فلم پہ اسے بنانا ہے تاکہ دال میں جو ہے وہ سارے مسائلے اچھے سے چلے جائیں مسائلے کا جو کچھپن ہے وہ بلکل چلا جائے اور پیاز اور ٹماٹر جو ہے وہ اچھے سے بھنا جائے یہ مسور کی دال میں اور اسے بلکل لو فلم پہ اچھے سے اسے بھوننا ہے تین سے چار منٹ تک کے لیے تاکہ جو مسائلہ ہے وہ اچھے سے ڈال میں بھونا بھی جائے اور تیل بھی اچھے سے سیپریٹ ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تیل اچھے سے سیپریٹ ہوگا تو اس میں ہم ڈالیں گے دال کے کارڈنگ پانی تو ہم نے دو کپ ڈال لیا تھا تو ہم نے ڈیڑھ کپ ہی پانی ڈالا ہے تو اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور دو ویسل آنے تک ہم کریں گے تب تک ہم چل لیتے ہیں آگے کا پروسس کر لیتے ہیں تو ہم نے لیا ہے ایک سوکھی مرچ اور ادرک کے ٹکڑے کھڑا زیرہ لحسن لال کاشمیری مرچ پاوڈر کسوری میتھی اور دو ہری میرچ تو اس کو ہم اچھے سے آئل میں اسے ہم ڈال کا جو تیار ہو جائے گا دال تو اس کا ہم لگائیں گے تڑکہ تو یہ سارے یہ جو اس سے ہوتا ہے کہ اس کا فلیور بہت ہی اچھا ہوتا ہے تڑکہ ہم لگائیں گے کڑھائی میں تو کڑھائی کو ہم نکل لیا ہے گرم اس میں ہم نے ڈالا دو ٹیبل سپون ریفائن آئل اوئل میں زیرہ کسوری میتھی اور ایک سکھی مرچ لال کاشمیری مرچ پاوڈر اس سے کلر اچھا آتا ہے تیکھا بلکل بھی نہیں ہوگا اور ادرک کے ٹکڑے لحسن ڈال کے اس کو اچھے سے تھوڑے سے یہ کلر آ جائیں گے تب ہم اس میں ایٹ کریں گے دال تو دال میں دو ویسیل آ گئی ہیں اور آپ دیکھ سکتے کہ دال جو ہیں پرفیٹ گل گئی ہیں کلر آپ اس کا دیکھیں اس کا ٹیکشور دیکھئے بہت ہی اچھا آیا ہے تو ہم دال کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ دال کے جو تھوڑے بڑے ٹکڑے ہیں وہ اچھے سے دال میں مکس ہو جائیں تو آپ دیکھ سکتے کہ یہ تڑکہ تیارت اس میں سارے دال کو ہم ٹرانسفر کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر کتنا ہی اچھا ہے تو اوپر سے ہم ڈالیں گے ادرک اور ہری مرچ تو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے مرچے کا یوز کیا دال تو بہت تکھا ہو گیا ہوگا تو بلکل بھی یہ دال تکھی نہیں ہوئی ہے بھوڑ کے نہیں ڈالنا ہے آپ کو سموچت کھڑا ڈالنا ہے تاکہ اس کا جو تکھپن ہے وہ دال میں بلکل بھی نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فلیور ادرک بھی ہم نے جو ڈالا تو اس کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا ہے تو آپ یہ دال ضرور بنائیں اور بلکل پانچ منٹ دیکھ کے یہ دال بن جاتی ہے بہت ہی ٹیسٹ ہے یہ دال لگتی ہے بہت ہی امی لگتی ہے آپ اسے چاوال کے ساتھ کھا سکتے ہیں ملکل بھی سبتی کے ضرورت نہیں پڑے گی دال چالو آپ کھائیں بہت ہی مزہدار یہ دال بنتی ہے تو یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائی کریں سب کو بہت پسند آئے گا اور ساتھ ساتھ یہ ہیلدی بھی ہے تو یہ ریسپی آپ ٹرائی کریں کومنٹس پر ہمیں فیڈبیک دیں کہ ہمارے میٹھر سے آپ کے یہ مسور کی دال کیسی بنی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی تو لائک شیئر کر دیں گے چینل پہ نئے ہوں گے تو سبسکرائب کر دیں گے پھر ملوں گی ہے کونی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے تھانکس ور واشنگ میں ویڈیو با بائے ٹیک کیر اللہ حافظ